اگر استاذ نظام الدین مرد آبادی ہو تو شاگز قاری عبداللطیف صاحب جیسی ذات ہو اگر استاذ غریب نواز ہو تو شاگز قطب الدین بختیار کاکی ہو اور آپ سے کہہ دوں کہ اگر استاذ نظام الدین دہلوی ہو تو آپ کہیں گے شاگز تو وقت کا خسرو ہو وقت کا خسرو ہو اگر آپ سے کہہ دوں اگر استاذ مولائے کائنات ہو تو شاگز امام حسن بسری ہو اگر استاذ حضور علیہ السلام ہو تو شاگز ابوبد صدیق ہو شاگز امار فاروق ہو شاگز اسمان زنرین ہو شاگز حضرت علی قضم اللہ تعالی وزل کریم ہو اب پتہ یہ چلا اگر استاذ علیہ حضرت ہو تو مفتی عاظب ہند کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے حضرت حجت الاسلام کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے اگر استاذ غریب نواز ہو تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے علم کا اندازہ لگا نہیں سکتے اللہ اللہ آگے بڑھ کر چلو اگر استاذ جو ہے نظام الدین دیلوی ہو امیر خسرو کے علم کا اندازہ لگا نہیں سکتے اگر استاذ مولا کائنات ہو تو حضرت امام حسن بسری کا علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ کی عزت کی قسم اگر استاذ جو ہے میرے نبی کی ذات ہو تو اگر بکر صدیق کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے حضرت عمر کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے حضرت عثمان زنرین کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے حضرت مولا کائنات کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے میں نے کہاں پیارے بات یہی پر ختم ہوتی ہے اگر اس دار جو ہوتا ہے ارے وقت کا ولی ہوتا ہے تو شاگرد کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے اور رحمان اللہ ملک قرآن رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ارے بات ختم ہو گئی ہے جب ولی کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو اللہ کے اللہ نے تو اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے قرآن پڑھایا ہے اللہ اللہ جب علی کے علم کا اندازہ نہیں تو مصطفیٰ کے علم کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہو اللہ 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 رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا اب قرآن میں کیا ہے یہ علماء بیٹے ہیں قرآن میں کیا ہے ہر چیز کا بیان ہے قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے اب قرآن سے ہی سوال کرتا ہوں اے قرآن تو تو بتا دے ہر چیز کا اندر تیرے بیان ہے تو اجمالی بیان ہے یا تفصیلی بیان ہے اللہ کی عزت کے قسم قرآن جواب دیتا ہے وَتَفْسِلَ لِكُلِّ شَئِ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے اب تو یہ مت کے کہ حضور یہ نہ جانتے تھے اب تو یہ نہ کہ کہ حضور کو یہ نہ بتا تھا اگر بات کرنی ہے تو امام مدرزہ کی بات کر اے امام مدرزہ نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جمعنا خود آئی چھپا تم پہ کرو رو دلو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تیارو اللہ نے قرآن امت محمدیا کو ایک ایسی عظیم نعمت دی ایسی عظیم نعمت دی ہر دور میں اللہ نے اپنے نبی کو کوئی نہ کوئی موجزہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا اللہ نے دو موجزے دیا ہے ایک موجزہ یہ تھا اپنے آسا کو ڈالتے تھے وہ ازدہ بن جاتا تھا دوسرا یہ تھا اپنے ہاتھ کو بغل میں لگاتے کے نکالتے تھے اس سے روشنی نمودار ہوتی تھی لیکن اربوک میں اس وقت کا دور بڑے فساد اور بلاگت کا بڑے فسیح بڑے بڑی بڑے خطیب بڑے بڑے نقیب موجود تھے کہتے تھے مصطفیٰ پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہا یہ محمد محمد کا کلام ہے اللہ کا کلام نہیں ہے نعوذ باللہ ہر کسی نے کہا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے محمد جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے پیچھے جاتے ہیں اور لے آتے ہیں کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے مرتبے کو بلند والا فرمایا کہا میں اے محبوب اللہ یاسموکا مین الناس اے محبوب لوگوں کے شر سے آپ کی ذات کو محفوظ رکھوں گا کہے میرے محبوب وَإِن كُنْتُمْ فِي غَيْبٍ مِمَّا نَزَّلَّا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُو بِسُوَتِمْ مِمِّثْلِهِ وَدْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ شَادِقِينَ وَإِن كُنْتُمْ فِي غَيْبٍ مِمَّا اگر تمہیں ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہے ذرا سا بھی شک ہے اس چیز پر جو ہم نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا ہے فَاتُو بِسُورَتِمْ مِمِّثْلِهِ لَاؤ تو ذرا قرآن کی ایک آیت تو لے آؤ فَاتُو بِسُورَتِمْ مِمِّثْلِهِ اس کی طرح ایک صورت تو لے آؤ وَدْعُو شُهَدَاءَكُمْ اگر آکے لے نہ لا سکو وَدْعُو شُهَدَاءَكُمْ اپنے جو ہے مددگاروں کو بلالو اپنے رشتہ داروں کو بلالو اپنے عزیز و اقریب کو بلالو یہاں تک کہ اللہ نے چیلنج کی اے قرآن کو اے قرآن پہ جو انگلی اٹھا رہے تھے ان لوگوں کو چیلنج کر دیا تھا اے کفال فلو مندود اللہ اللہ کے علاوہ جسے چاہو بلالو اگر تم اپنے اگر تم اپنے وعدے میں سچو ہو اگر تم اپنے قول میں سچو ہو اللہ کی عزت کی قسم چودہ سو سال ہو گئے نہ تو نبی کے زمانے میں کوئی قرآن جیسی ایک آیت لا سکا اور نہ قرآن کو چودہ سو سال بعد کوئی قرآن کے مثل کوئی آیت لا سکا بے شک بے شک نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوصیت مسلقِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت جشنِ دستار بندی زندہ بات زندہ بات ماشاء اللہ لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں حضرت مولانا حسن صاحب مولانا حسن صاحب ابھی ایک فتنہ اٹھا کہ ٹونٹی سکس ورسیز ان ہولی قرآن دے آر سپورٹ ٹو ٹیرریزم کس نے کہا تھا ایک آیا تھا وسیم نام کا محلوم ہے نا اب جیت اندر بن گئے ہیں تیاغی ہو گئے ہیں جب تک تھے نام نیاز مسلمان تھے بچے ہوئے تھے بولے ٹونٹی سکس ورسیز یعنی چھبیس آیتوں کو قرآن میں سے ریموو کیا جیسے ہی پہنچے ان کے دوار پہنچے ہر دوار پولیس نے کھولا گاڑی کا دوار بولے یو آر انڈر اریس ہے یو آر انڈر اریس قرآن کو بدلنے آئے تھے رب نے فرمایا ارے جب چنگیز خان قرآن کو نہ مٹا سکا جب حالا کو خان قرآن کو نہ بٹا سکا جب ابو لہب قرآن کو نہ مٹا سکا ارے جب شدہ ارے جب ابو لہب ابو جہل ادبا شعب قرآن کی پیغام کو نہ مٹا سکے اے وسیم رضوی دو کیا تجھے سے بھائی ارے قیامت تک آ جائیں گے قرآن کل بھی امرتا قرآن قیامت تک مل رہے گا اے قول محمد قول اہودہ فرماں نہ بدلے جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ مرلا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ قرآن کو مٹانے آئے تھے مٹ گئے خود بدل گئے خود لیکن ایک بات بتاؤں ان حافظ قرآن کا بڑا احسان امت پر اگر حضرت وہ قرآن اگر آپ میں سے کسی کو دے دیا جائے جو اس نے کہا تھا کہ 26 آئے تھے نکال دی آپ بتا سکتے تھے کہاں سے نکالی ہے آگر حفظ جی آج کہتے پھر تو یار یہ حافظ آپ احسان جاؤ نا امت پر کسی کو دے دیا جاتا قرآن کے یہ لو بتاؤ یہ اس میں صحیح ہے یہ نہیں ہے آپ کو کیا بتا لیکن حافظ قرآن اللہ نے حافظ قرآن کو ایسی نعمت سے نوازا ہے اللہ کی عزت کی قسام اگر دیکھ دیتے اگر قرآن کو دے دیتے بتا دیا انہوں نے یہاں سے غلط ہے یہاں سے غلط ہے اور ایک بات اور سن لیں یہ قرآن کا موجزہ ہے آج چھے حفاظ اکرام آپ دیکھیں گے کچھ دیر بعد انہیں کے ماتھوں پر حفظ کی دستار باندھی جائے گی اور وہ قوم کے سپاہی قوم کے سپاہی کے طور پر دین کے خدمت کریں گے لیکن آپ کو بتا دوں اللہ نے طوریت نازل فرمائی موسیٰ علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی حضرت دعود علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لیکن طوریت کے حافظ صرف حضرت موسیٰ اور حارون تھے زبور کے حافظ حضرت دعود تھے انجیل کے حافظ حضرت عیسیٰ روح اللہ تھے اگر اللہ اپنی کتاب کا کسی کو حافظ بناتا تھا پہلے اسے نبوفت عطا فرماتا تھا لیکن اللہ نے موسیٰ کے علاوہ حارون کے علاوہ کسی کو حافظ طوریت نہ بنایا زبور کا حافظ حضرت دعود کے علاوہ کسی کو نہ بنایا انجیل کا حافظ حضرت عیسیٰ کے علاوہ کسی کو نہ بنایا لیکن اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے جو نعمت انبیاء کو عطا فرمائی تھی مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے مصطفیٰ کے امتیوں کو عطا فرما دی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ پتا چلا یہ حافظ قرآن کی عظمت کیا ہے نورانی تاج ہوگا محشر میں یوم یفغ المرء من اخیہ و امہی و ابیہی و صاحبتہی و بنیہی لیکل مرئی منہم یوم اذن شان و یغنی وجوہ یوم اذن مصفیہ طاحیقتم مستبشیرہ از دن ایسا معاملہ ہوگا یوم یفغ المرء من اخیہ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا وہ امہی اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا وہ بھی اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا وہ بنی اپنے بیٹوں سے بھاگ رہا ہوگا اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا لیکن از دن ایسے بھی چہرے ہوں گے جو مسکرہ رہے ہوں گے اللہ کہے گا فرشتو جاؤ قاری قرآن کو لاؤ حافظ قرآن کو لاؤ فرشتو کہیں گے مولا پہچان کیسے ہوگی کیسے جانیں گے حافظ قرآن کیسے جانیں گے قاری قرآن اللہ کہے گا فرشتو جاؤ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے ان کو لے آنا یہ وہی میرے نبی کے میرے محبوب کے امتی ہیں جسے انہیں اپنے سینے میں قرآن کو حفاظت فرمائی لاز بات کر رہا ہوں قرآن اللہ کا کتاب قرآن اللہ کا کلام تورید کس کی کلام کس کا کلام تورید کس کا کلام بتاؤ اللہ کا اللہ کا کلام زبور کس کا کلام اللہ کا کلام انجیل کس کا کلام اللہ کا کلام لیکن سب سے افضل کیا قرآن اگر کہا جائے آئے کیوں کہ عالم صاحب کی تقریح عالم صاحب کی تقریح سے بہتر ہے تو جملہ صحیح ہوگا ایک ہیں کلام ہے ایک ہی چیز ہے کیوں حضرت بلکل لگو ہوگا کوئی کہے گا بات تو ایک ہی ہے کوئی کہہ دیں نازم صاحب کی نظامت نازم صاحب کی نظامت سے بہتر ہے تو کیوں کہ لگو ہے بھائی کلام تو ایک ہے ذات ایک ہے بہتر Deswegen تو بتاؤ قرآن بہتر کیسے کلام سب اللہ کے کہا اے میرے بندوں زبور بھی میرا کلام انجیل بھی میرا کلام توریت بھی میرا کلام قرآن بھی میرا کلام لیکن سنو یہ مت دیکھو کہ کلام میرا ہے یہ دیکھو کہ کون سی کتاب کس پہ نازل ہو رہی ہے ارہ یہ قرآن جو ہے میرے نبی میرے محبوب پر نازل ہو رہا ہے میرے محبوب کبھی جواب نہیں قرآن کریم کبھی جواب نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اس لئے شبِ آدم کا صفیرہ دکھائی دیتا ہے جمالِ گم بدِ خزرا دکھائی دیتا ہے جسے ہو دیکھنا وہ دیکھ لے معنی قرآن جسے ہو دیکھنا وہ دیکھ لے معنی قرآن رسول پاک کا چہرہ دکھائی رہتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مذہب اسلام پیغمبر اسلام جشن دستار بندری زندہ آباد زندہ آباد ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ آپ بڑے مبارک بات کے مستحق ہیں وہ لوگ بھی جن کے بچے آج حافظ و قرآن ہو رہے ہیں اور وہ لوگ بھی جن کے تعبون سے آج بچے حافظ و قرآن ہو رہے ہیں سیالی مارا والو الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہو کہ ایک روپیہ تمہارا اس مدر سے ہمیں لگا اور اس کا بدلہ آپ کو سامنے آپ کے ریزلٹ ہے کہ قسم خدا کی اللہ فرماتا ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور یہ صدقہ جاریہ ایسا ہے صدقہ دنیا میں جب فائدہ قبر میں جب فائدہ اور آخرت میں جب فائدہ تو اپنے بچوں کو حافظ و قرآن بناو اس لیے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علم تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے نبی نے انجینئر کو بہتر نہیں بنایا نبی نے ڈاکٹر کو بہتر نہیں بتایا آج لوگ مدرسے کے بجائے بڑے بڑے انسٹوٹ کی طرح بھیجتے ہیں میں اس کا مخالفت نہیں کرتا میں کہتا ہوں بھیجو مسلمان ہر فیلڈ میں آگے ہونا ضروری ہے وہ ڈاکٹر بھی بنے وہ انجینئر بھی بنے وہ سائنٹسٹ بھی بنے وہ لوئر بھی بنے وہ جج بھی بنے وہ ڈی ایم بھی بنے وہ ایس ڈی ایم بنے ہر کچھ بنے لیکن میں کہتا ہوں سب بنا لے ایس ڈی ایم بنانا ہے بنا لے ڈاکٹر بنانا ہے بنا لے ارے سلے انجینئر بنانا ہے بنا لے ماسٹر بنانا ہے بنا لے کچھ بھی بنا لے لیکن اچھا انسان بنانے کے لیے تجھے قرآن کو سکھانا پڑے گا اور اس پر عمل کرنا پڑے اس لیے میں کہتا ہوں کرونا کا دور کسی نے نہیں بھولا ہے اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے اور وہ قرآن پڑھائے قرآن کو سیکھا ہے اس کی تعلیمات تو اس نے عمل کیا ہے تو وہ ڈاکٹری کرے گا لوگوں کی خدمت کرے گا کسی کی کتنی چوری نہیں کرے گا وہ اگر لوئر ہوگا وہ ایڈوکیٹ ہوگا وہ جج ہوگا تو اللہ کی عزت کی قسم اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کی حدیث ہوگی تو وہ شریعت کی مخالفت میں کوئی اپنا ججمین سائد نہیں کرے گا اس لیے قرآن کو سیکھو کہ علم دین حاصل کرنا طلب العلم فریضہ علم دین حاصل کرنا ہر مرد عورت مسلمان پر فرض ہے اس لیے آپ اے گاں والو آپ اپنے قسمت پر ناز کرو کہ تمہیں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے تمہیں کہیں دور و دراز کا سفر نہیں کرنا پڑتا ہے بلکہ اللہ نے تمہیں گلشن دیوہ آتا فرمایا ہے اور آپ دیکھ لیں آج اس گلشن کے پھول پورے ہندوستان میں چبک رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو آباد فرمائے اور اس کو خوب خوب ترقی آتا فرمائے حضرت حافظ و قاری استاد الحفاظ قاری محمد علیہ صاحب کی عمر و عمل میں برکتیں آتا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر تعدیر قائم فرمائے آمین و جاہی النبی الامین و آخر دعا